اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں انیس بیس اکیس اور جتنی بھی تاک راتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ان تمام دنوں اور راتوں کا میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کروں گی ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر چھما چھم برسے گی میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا اختتام جمعی رات اور جمعہ المبارک کے دن پر ہو رہا ہے اور جمعی رات اور جمعہ المبارک کے دن ایسے مقدس مبارک اور عظیم و شان دن ہیں کہ ان دنوں میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کے ساتھ بڑا خاص ہے اور مغفرت کے عشرے کا اختتام جمعی رات اور جمعہ المبارک کے دن پر ہو رہا ہے تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں یہ بڑا ہی گولڈن اور مقدس موقع ہے ہم مسلمانوں کے لئے اپنی بخشش اور مغفرت کروانے کا اپنی دعاوں کو قبول کروانے کا تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو انیس بیس رمضان المبارک والے دن لازم کریں یعنی جمعیرات اور جمعیرات المبارک والے دن اس عمل کو لازم کریں اس کے علاوہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی بھی جمعیرات اور جمعیرات المبارک کے دن آئیں ان دنوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کر کے اس کے علاوہ پورا سال آپ کے پاس ہوگا ہر جمعیرات اور جمعیرات المبارک کے دن بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ رمضان المبارک کا جو تیسرا عشرہ ہے اس میں جتنی بھی تاک راتیں ہیں ان تاک راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کر کے اپنے دل کی مرادیں پوری کروا سکتے ہیں اپنے دل کی حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں ضروریات کو پورا کروا سکتے ہیں اور دعاوں کو قبولیت کا شرف رب کریم سے حاصل کر سکتے ہیں تو میری پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں یہ بڑے ہی مقدس کلمات ہیں چند کلمات پر یہ وظیفہ منحصر ہے لیکن اس کی فضیلت و برراکات بہت ہی زیادہ ہیں انیس رمضان المبارک اور بیس رمضان المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا اس کے علاوہ جب بھی رمضان کے تیسرے عشرے میں یہ وظیفہ کرنا ہے یا پورے سال میں آپ نے جب بھی یہ وظیفہ کرنا ہے تو پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے جس نماز کے بعد آپ کا دل چاہے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس وظیفے کو نماز تحجد میں کریں گے تو نماز تحجد میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی کیونکہ نماز تحجد کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العزت اپنے بندے سے مخاطب ہوتے ہیں اور اپنے بندے کو ککار کر کہتے ہیں کہ اے میرے بندے مانگ جو مانگنا ہے میں تجھے عطا کروں گا تو اس وقت آپ اللہ سے مغفرت مانگیں بخشش مانگیں گناہوں سے توبہ کی دعائیں کریں رزق اور دولت کا سوال کریں کاروبار میں خیر و برکت کا سوال کریں حاجات کو پورا کروانے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں کاروبار کو چلانے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں اس کے علاوہ ہر طرح کی بندش اور رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے رب کریم سے دعائیں کریں جن بچوں یا بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے انہیں خود بھی چاہیے کہ یہ وظیفہ کریں ان کے والدین کو بھی چاہیے کہ یہ وظیفہ کریں اس کے علاوہ جن کو کاروبار کا مسئلہ ہے کاروبار نہیں مل رہا نوکری نہیں مل رہی یا ان کا بزنس نہیں چل رہا یا بیرونے ملک جانا چاہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے ان تمام مسائل کو حل کروانے کے لیے یہ وظیفہ تیرے بحدف باکمال لا جواب وظیفہ ہے عظیم و شان وظیفہ ہے جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں مغفرت کا عشرہ ختم ہونے کو ہے تو مغفرت کے عشرے کو ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ اللہ سے اپنی مغفرت کروا لیں کیونکہ بدبخت کہا گیا ہے اس شخص کو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بکشش نہ کروا سکے اس لئے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک مہینے میں اپنی بکشش اور مغفرت کروا لیں تاکہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو ہماری دنیا بھی بہتر ہو اللہ اور اس کا محبوب بھی ہم سے راضی ہو گناہوں کی دلدل میں جو ہم ڈوبے ہیں اس سے ہمیں نجات مل جائے پاؤں سے لے کر سر تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان گناہوں سے ہمیں نجات پانی چاہیے اور اللہ کی رحمت کے سمندر میں ڈوب جانا چاہیے اللہ کو اللہ کی رحمت کا صدقہ دے کر جہنم کی آگ سے نجات مانگیں جہنم سے آزادی کا اللہ سے پروان نہ لیں حشر کی شرمندگی سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں اور بروز قیامت اللہ کی رحمت کے سائے تلے رہنے کے لیے بھی اللہ سے دعائیں کریں اس کے علاوہ دنیاوی کامیابیوں کے لیے اللہ سے دعا کریں اور دعا کریں کہ مولا ہمیں معافرما ہماری مغفرت اور بخشش فرما تیری رحمت بڑی وسیع ہے اپنی رحمت کے صدقے مولا ہماری ہر دعا کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی رحمت کو دیکھ مولا تیری رحمت کے آگے ہر چیز چھوٹی پڑ جاتی ہے اپنی رحمت کے صدقے ہمارے ہر بگڑے ہوئے کام کو سلجھا دیں اپنے لفظوں میں آپ اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزاری شیک ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصائی اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزاری شیک میری چینل پر آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینلز پر جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں انیس اور بیس رمضان المبارک کے دن سے لے کر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی بھی تاکہ راتیں آئیں ان راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں انیس اور بیس رمضان المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ یہ وظیفہ نماز تحجد میں بھی کر سکتے ہیں تو ضرور کریں کیونکہ نماز تحجد میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی جب زمینی دنیا کے دروازے بند ہوتے ہیں تو آسمانی دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں تو آپ اللہ سے مانگیں آسمانی دنیا کا ہر دروازہ جب کھل جائے گا آپ کے لئے رزق کا دولت کا کامیابیوں کا اس کے علاوہ اللہ کی رحمتوں کے خزانے جب آپ پر کھول دیے جائیں گے تو آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے دو رکت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں اور دو رکت نوافل نماز تعبہ کی ادا کرنے ہیں یعنی چار رکت نوافل ادا کرنے ہیں نوافل آپ نے اس طریقے سے ادا کرنے ہیں کہ صورت فاتحہ کے بعد صورت قدر پڑنی ہے جن لوگوں کو صورت قدر نہیں آتی وہ صرف سات مرتبہ صورت اخلاص پڑھ لیں رکوع سجود جائیں دوسری رکت ادا کریں پھر آپ نے اسی ترتیب سے صرف فاتحہ کے بعد سات مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ صورت قدر پڑھنی ہے جن لوگوں کو صورت قدر نہیں آتی وہ صورت اخلاصی پڑھ لیں پھر آپ نے رقوز سجود چلے جانا ہے نماز کے فرائز ادا کرنے کے بعد سلام پھیڑنی ہے دوسرے دو نوافل ادا کرنے ہیں پہلے دو رکعت نوافل نماز توبہ کے ادا کریں دوسرے دو رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کریں نوافل ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر صرف 33 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے ان کلمات کو آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے پھر آپ نے 101 مرتبہ یا حسیبو یا وہابو یا حسیبو یا وہابو یا حسیبو یا وہابو کا ورد کرنا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ اللہ کا ذاتی نام یا اللہ یا حسیبو یا وہابو پڑھ لیں تو پھر بہت ہی زیادہ برکتوں والے یہ نام بھی ہو جائیں گے اور آپ کی دعائیں بھی بہت جلد قبول ہوں گی یا اللہ یا حسیبو یا وہابو یہ ایک مرتبہ ہو گیا یا اللہ یا حسیبو یا وہابو یہ دو مرتبہ ہو گئے اسی ترتیب سے 101 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے جب یہ کلمات پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے ان کلمات کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتی ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی تو یہ کلمات کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کس چیز کے ساتھ دعا کی ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ کو اس کے نام سے پکارا اور جب اللہ کو اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ ان کلمات کو پڑھ کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو بھی دعا مانگتا ہے رب کریم اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے تو میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آپ اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور کریں اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے لفظوں میں دعا کریں آپ کو جو چاہیے وہ اللہ سے مانگ لیں رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا لیکن یہ وظیفہ کرنے کے بعد اپنی بکشش اور مغفرت کا سوال اللہ سے ضرور کریں جو آپ کے عزیز و قارب اس دنیا سے رفصت ہو گئے ہیں ان کی بکشش اور مغفرت کے لیے اللہ سے ضرور دعا کریں رب کریم ہر چیز آپ کو عطا کرے گا اللہ رب العزت آپ کو ہر نعمت سے نوازے گا ہر رحمت سے نوازے گا اور ترہ ترہ کی برراکات سے آپ کو ضرور سرفراز فرمائے گا اس عمل کو اس وظیفے کو آپ لازم پڑے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو تاک راتوں کا عمل بتایا ہے ان تاک راتوں میں بھی آپ نے نماز تحجد کے وقت ہی یہ وظیفہ کرنا ہے اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی کو ہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نویبان